موسیقی 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 ان کی کیلے جو لگی ہیں یہ جب بھی جہاں پہ جنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی تو دشمن کے جو آنا ہاتھی وغیرہ جانور وغیرہ ٹکر مارتے تھے تو یہ کیلے ان میں لگ جاتی تھے جو کہ ان کی موت کا سباب بھی بنا ہی آگے آپ آئیں تو یہ جگہ یہ جگہ موجود ہے جہاں ان کے ایک گارڈ ہوا کرتا تھا گارڈ جو بھی میمان میں جو بھی وہاں آتا تھا وہ اپنی پہلے یہاں پہ انٹرنس کرواتا تھا ریجسٹر کرواتا تھا جانے کے لیے کہ وہ جایا کرتا تھا تو یہاں سے ہماری بات امید کرتا ہوں کلیئر ہوگی ہوگی تو یہاں سے آگے کی طرف ٹرائبلنگ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور آپ ہمیں مجھے ہام میں در یار پہنچ گئے ہیں ان کھنڈرات کے پاس تو کافی پرانے کھنڈرات ہیں اتر بھائی ہمیں بتائیں گے اس کی ہسٹری کیا ان کھنڈرات میں ہوتا کیا تھا جی بھائی جی بالکل میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کھنڈرات وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھنڈرات جو ہیں یہاں پہ ان کے مویشی اور گھوڑوں کے سبل ہوا کرتے تھے جہاں وہ اپنے مویشی وغیرہ پالے کرتے تھے جب انگریز قوم یہاں پہ آباد تھی تو ان کے بھی مویشی اور جو گھوڑے وغیرہ تھے جنگ کے لیے یہی سے تیار کیے جاتے تھے یہی سے انہیں چارہ وغیرہ ڈالا جاتا تھا یہی سے جنگ کے لیے تیار کیا کرتے تھے یہ پرانے کھنڈرات اور یہ بیرانڈا ٹائٹ کے ادھر شو ہو رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بتائیں ادھر کیا ہوتا تھا جناب جی بالکل میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو انگریز فوج تھی آپ کو پتہ ہوگا تاریخ پاکستان سے پہلے کہ وہ کس طرح یہاں پر انہیں اپنے پنجے وغیرہ جگڑے تھے ان کی فوج جو بھی یہاں سے قیدی پکڑ کر لاتی تھی وہ یہاں پر ان کو قید کیا کرتے تھے سابسکل اس کمرے میں اس قیدی کا قیدی نمبر ریجسٹر کیا جاتا تھا اس کے بعد جہاں پہ آپ دیکھتے چلے یہ بالکل لائنوں میں آپ دیکھتے چلیں یہ جو کمرے ہیں یہاں پہ ان کی جو دشمن کے جو قیدی تھے وہ جو آنا انہیں یہاں پہ قید کیا جاتا تھا جیسے کہ بھائی اتر نے میں بتایا کہ یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پہ قید کیا جاتا تھا اور ان کے جو تفتیش وغیرہ جو کہتے تھے وہ تفتیش وغیرہ ادھر ہوتی تھی چلیں ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں آگے اور معلومات کافی ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں آپ کو بہت مز آئے گا ویڈیو فول دیکھئے گا شائقین کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ گوڑوں کے استبل وغیرہ آباد تھے اور جو گوڑوں کو خراب دی جاتی تھی وہ یہاں پہ جو ہیں ان کے جو ملازم وغیرہ تھے چاہے وہ مطلب مسلمان تھے انگریز تھے جو بھی ان کے گوڑے وغیرہ تھے گائے بیس وغیرہ تھے وہ یہاں پہ چارہ کھایا کرتے تھے یہاں پہ ان کو چارہ وغیرہ مہیاں کیا جائے یہ پرانے زمانے کے ایک بیلڈنگ لگ رہی ہے بہت اچھا دروازہ بنا ہوا ہے اس کے بارے بتائیں اس کی کیا اندر کیا وہ کرتا بنا ہے پہلے میں نے آپ کو ہاں پہ بتایا تھا کہ جہاں قیدی وغیرہ مطلب ان کو قید وغیرہ کیا جاتا تھا گا تو ان کی کوئی فیصلے بھی ہوا کرتے تھے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا برتا جائے گا تو یہاں پہ ان کی جو ہے نا عدالت وغیرہ نگرہ US سے جو diyorsun احمد کنی اجھوٹے ہیں انگریز کے بھی وغیرہ موجود ہوا کرتے تھے اور ان کے بھی وقی drone یہاں پہ ان کیادیوں کے مستقبل بارے میں وغیرہ فیصلے کیا جائے تاست کے آیا ان کو پھانچی دی جائے آیا ان کو رہا کر دیا جائے وہ تو عدالت کے بعد جو ہے وہ پہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں صحیح جیسے کہ اتر بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر جو قیدیوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے صاحب کو یہاں پہ عدالتیں لگتی تھی اب تو یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا لیکن اس ٹائم کے دور میں یہاں پہ عدالتیں لگتی تھی اور یہاں کا بھی بیو آپ کو دکھاتے چلیں اب تو کافی بارش ہوئی ہے اور یہ ایسا موسم ہو گیا اور انسانہ اس طرح ہو گیا لیکن پہلے کی زمانے میں بہت اچھا یہاں دکھو آیا کرتا تھا تو چلی ہم آپ کو آگے لے چلتے ہوں ہم لوگ ادھر کلتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت بلندو بالا اور اچھا دروازہ مضبوط بنا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے یہاں پہ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ ان کی رہائش بغیرہ ہوا کرتی تھی جس نے بھی ان کے لئے ملنے کے لئے جہاں آنا تھا یہاں پہ وہ ان سے جو سپائی وہاں پہ موجود ہوا کرتا تھا وہ اسے اپنا انٹرو وغیرہ دیا کرتا تھا اس کے بعد یہاں پہ ان کے مطلب اپنی سنسن کے یہاں پہ ایک جنڈے بھی لگا ہوئے تھے جس طرح کہ آپ یہ ادھر لفظوں میں دیکھ رہے ہیں سن اٹھارہ سو سنسن میں ملے کر ہوا ہے مکان مالک ملک عمر ایاد عمر ایاد ان کے بیٹے کا نام ہے ان کے بیٹے کا نام ادھر جو ہے ریجسٹر کیا گیا ہے اندر جو بھی شخص آتا تھا وہ ان کے ملنے کے لئے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے وہ یہاں سے آکے ملاقات جو ہے وہ کر سکتا تھا اور اور تو اور وہ اتنے زیادہ سخی تھے کہ غریبوں کے لئے روز بروز جہاں پہ ان کے لئے لنگر خانہ کھولا جاتا تھا جہاں پہ جو بھی غریب جو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ آکے آنکھ کھانا کھا سکتا تھا تو جیسے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پہ رہائش ہوا کرتی تھی عمر ایاد تھا کی تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے اس قلعے میں آکے ہمارے علاقے کا تاریخی قلعہ ہے اتر وی یا میں مختلف قسم کی علماریاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں اور کچھ ملک صاحب کی سیاست کے بارے میں بتا دیں شائقین کو جی بالکل جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ قلعہ پاکستان سے پہلے کا آباد تھا یہ جو ابھی کو بلکل ہی آباد غیر آباد ہو چکے ہیں یہ ابھی بلکل خندرات وغیرہ ہی رہے چکے ہیں یہاں پہ مطلب انگریز وغیرہ کی لائبریری ہوا کرتی تھی جہاں پہ ان کی بوکس وغیرہ جو ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ انگریز جو ہیں وہ بہت زیادہ لائک ہوا کرتے تھے اور یہ ادھر ان کی بوکس وغیرہ ہوا کرتی تھی اور آپ بات کر رہے تھے ان کی سیاست کی جی بالکل اگر تاریخ پاکستان میں لیا جائے تو ملک حضر ایار ٹیوانا کا نام لیا جائے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ کیا میں پاکستان سے پہلے آپ کو جا سکے پتا ہوگا کہ تاریخ میں قیدعظم محمد الجینار جو کہ بانی پاکستان ہے انہوں نے الیکشن لڑے تھے مسلم لیگ کی طرف سے لیکن ملک حضر ایار ٹیوانا صاحب جو تھے ان کی الگ پارٹی تھی مسلم پارٹی تھی جہاں سے وہ الیکشن انہوں نے لڑے تھے پاکستان کے بعد جو ہے الیکشن ہوا تھے تب جو ہے یہ پاکستان وجود میں آیا ایسے کہ اتر بھائی نے ہمیں اس پورے قلعے کا وزڈ کروایا ہے امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ وزڈ ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ وزڈ پسند آیا ہو تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کیجئے گا لائک کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پارٹو بھی ہم اس قلعے کا انقریب لے کے آ رہے ہیں اور بھائی اتر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو بھائی کو سپورٹ کرے پاکستان